موسیقی اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم کسی کی غیبت کیا کرو زن کے معنی یہاں پر گمان کرنا ہے سوچنا ہے کسی کے تعلق سے اپنے ذہن میں خیال پیدا کرنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل خیر و تقوی کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہو اور تحمت و افترہ کے زمن میں آتے ہو اس لیے اس کا ترجمہ بدگمانی سے کیا جاتا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس جگہ پر زن سے مراد ایسی تحمت ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو مثلا ایک آدمی کے تعلق سے یہ سوچنا کہ یہ بدکار ہے یا شرابی ہے اور اسی کا خیال اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں جمع لینا حالانکہ اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی ہے جس سے اس کو شرابی یا بدکار کہا جا سکے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص سے حسن زن رکھا جائے تاں کہ اس سے کوئی ایسا فیل سرزد ہو جائے جو حسن زن کو بدزنی میں تبدیل کر دے دوسری اہم بات یہ کہ اگر کسی شخص کے متعلق برا خیال پیدا ہو جائے تو جب تک اس کا زبان سے اظہار نہ کیا جائے وہ قابل مواخذہ نہیں اسی طرح اس آیت میں دراصل اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس شخص سے ان کا اختلاف ہوا ہے جھگڑا ہوا ہے اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتوں کا پہلو بھی ہیں مثلا ایک آدمی کے اندر پانچ پہلو ہے ایسے جس میں سے چار حسن زن کے پہلو ہے یعنی آپ اس کے تعلق سے اچھا سوچ سکتے ہیں حسن زن رکھ سکتے ہیں صرف ایک اس کا پہلو ایسا ہے زندگی کا جو بدزنی پر مبتلا کر سکتا ہے اس کو محمول کیا جا سکتا ہے اب آدمی اگر آپ کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو آپ وہ چار باتیں جو حسن زن والی ہے وہ چھوڑ دوگے صرف ایک بات جو بدزنی پر محمول کرنے والی ہے آپ اس کو پکڑ لوگے بس اسی بات سے شریعت نے منع کیا ہے تو ناظرین یاد رکھیے ہر ایک کے تعلق سے اچھا گمان رکھیے حسن زن رکھیے انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور بزرور اللہ کے پاس عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں میں آج آپ کے سامنے ایک دعا لیا ہوں وہ دعا جو انسان کو بری موت سے پناہ مانگنے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بری موت سے پناہ مانگنے والی یہ دعا یاد رکھو اس کو یاد کرو اور پڑھا کرو صحابی رسول کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الترد والہدم والغرق والحریق واعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بکا ان اموت فی سبیلک مدبرا یعنی یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بڑی پیاری دعا ہے اور بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے اس دعا میں اس دعا کا ترجمہ دیکھئے ہم اسم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اونچائی سے گر پڑھنے دیوار کے نیچے دب جانے ڈوب جانے جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں یعنی جہاد میں پیٹ دکھا کر بھاگ جاؤ اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موزی جانور کے ڈھس لینے سے میری موت ہو جائے یعنی اس دعا میں ان بری موتوں سے پناہ مانگا گیا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور یاد کریں آپ کے پاس سکرین پر دی گئی ہوگی دعا آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیجئے اور اس دعا کو ضرور یاد کیجئے یاد رکھئے ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حسن خاتمہ کی دعا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کرتے رہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی